یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو گروپوں کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی ہے لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے مساک سینٹر کے اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں جنہوں نے بروقت کاروائی کی کہ ایک دو دن قبل یہاں پر جو واقعہ رونما ہوا اس میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی عیسائیوں کی طرف سے ہوا نہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے ہوا یہ ذاتی لڑائی تھی اور کچھ شرپ سند لوگ اس کو مذہبی معاملہ قرار دے رہے ہیں میرا نام امانت مسیح گل ہے میں مساک سینٹر میں کمیونٹی ریلیشن آفیسر تائنات ہوں میرے ساتھ مس شائدہ ہیں یہ بھی مساک سینٹر کا حصہ ہیں تو آج ہم ہری ہر گاؤں میں ہیں جہاں پہ دو گروپوں میں لڑائی جگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آج یہاں پہ ہم آئے ہیں تو آئیے ہم آج جو یہاں کی کلیسیا ہے یہاں کے جو مسیح لوگ ہیں ان کے جو مذہبی رہنما ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں میرا نام مارکس مسیح ہے میں یہاں کا مقامی پاسٹر ہوں اور میرے اقب میں چرچ بیلڈنگ ہے وہ زیر تعمیر ہے اور آج ہم ہری ہر میں یہاں پر ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ دو دن قبل جو جھگڑا ہوا ہے یہاں پہ دو خاندانوں کے درمیان پہلے تو میں اس جھگڑے کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور ایسے روئیوں کی جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں بادامنی پیدا ہوتی ہے کیونکہ خدا نے ہمیں یہ سرزمین دی ہے تاکہ ہم مل جل کر محبت سے رہیں یہاں پر میں شکر گزار ہوں میں ساگ سینٹر کے لیے بھی اور ساری سیکیورٹی کے لیے بھی جو بروقت یہاں پر انہوں نے آ کر جو ہے حالات کو سنبھالا میں فادر ناصر مہنگا پیریش پریسٹ کیتلک چرچ کا کسور میں جو پچھلے دنوں میں واقعہ ہوا ہے ہری ہر کا یہاں پر ہم موجود ہیں اور پہلے تو اس واقعہ کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہمارا ایک جو مسلم بھائی جو اس میں جام بھاگ ہوا ہم ان کے خاندان کے ساتھ اظہار تازیت بھی کرتے ہیں لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے مساک سینٹر کے اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں جنہوں نے بروقت کاروائی کی اور ابھی محول جو ہے یہاں پر پر امن ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو گروپوں کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی ہے سارے لوگ پہلے بھی ادھر پر امن رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اس سارے واقعہ میں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بروقت کاروائی بھی کی ہے اور ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو مسیحی بین بائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تاون کریں ہمیں پورا یقین ہے کہ میرڈ پر یہ انویسٹیگیشن ہوگی اور جو بھی لاہکار ہے ہم اس میں تاون کریں تاکہ بہتر طریقے سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو سکے میں علامہ علی حسن رزوی اس وقت ہری ہر گاؤں تحصیل وزیلہ قصور میں حاضر ہوں میرے ساتھ دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں اور امن کمیٹی کے ممبران بھی موجود ہیں مساق سینٹر کی طرف سے ہم جہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور مسیحی برادری کی طرف سے پادری بھی جہاں پر موجود ہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو دن قبل یہاں پر جو واقعہ رونما ہوا اس میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی عیسائیوں کی طرف سے ہوا نہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے ہوا یہ ذاتی لڑائی تھی اور کچھ شر پسند لوگ اس کو مذہبی معاملہ قرار دے رہے ہیں ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے کھڑے ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں مذہبی مسئلہ نہیں ہے مسلمان بھی اپنے گھروں میں بڑے امن سے رہ رہے ہیں اور عیسائی اخباب بھی اپنے گھروں میں بڑے امن سے رہ رہے ہیں انتظامیہ پوری طرح کوپریٹ کر رہی ہے ابھی تک یہاں پر موجود ہے اور قانون کے مطابق انویسٹیکیشن ہو رہی ہے ہم پھر بھی انتظامیہ سے یہ عرض کرتے ہیں جو قانون راستہ لیتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے اور انتظامیہ جو بھرپور اپنا رول اور کردار ادا کر رہی ہے ہم اس پر انتظامیہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں